ایپیسوڈ منزیرو تری ہم بیٹھ کر اس نے آنکھ کھول کر بھی ہمیں نہیں دیکھا میں نے پوچھا تمہارا تعلق قولیس سے ہے سینئر نظر آنے والے نے سری لائے جی سر میں سی آئی ڈی کا انسپیکٹر ازہاق ہوں اور یہ میرا ساتھی اسپیشل پولیس کا حوالدار شامل خانہ کچھ بتائے بڑے سامنے بڑی کتیش ہے جناب ازہاق نے نفی میں سری لائے تم تو کہتے تھے کہ تمہارے سامنے پتھر بھی بولنے لگتے ہیں ایسا تو ہے جی مگر کبھی بندہ خرج بھی ہو جاتا ذرا پتا چل جائے کتنا دم ہے ابھی تو پہلا سبق ہے اوہ یار میں یہ سب نہیں جانتا مجھے رزل چاہیے ہاں جی ابھی ہوش میں آ جائے گا تھوڑی دیر میں ازہاق نے ہوتوں پر انگلی رکھ کر ہمیں چوپ رہنے کا اشارہ کیا اور جو سیگرٹ وہ پی رہا تھا وہ دبے پاؤں قریب جا کے مرید کی بڑی نازک جگہ پہ لگا دیا وہ جللا کے تڑکا ازہاق نے قہقہ لگا کر اسے گالی دی آرامزادے مکر کرتا مجھ سے وہ کرہاتے پہ بولا کچھ نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا جان نکل سکتی ہے پر میرے مو سے ایک لفظ نہیں نکل سکتا وہ سخت عذیت میں تھا ایک بھاری بھر کم پیٹ کے ساتھ اس کا سیدھا کھڑا رہنا بھی آسان نہ تھا الٹا لٹکتا اس کے لیے سخت عذاب تھا تفتیش کے ماہرین نے ہر طرح کا ظلم کر کے دیکھ لیا تھا مگر نتیجہ ہنوز صفر تھا مجھے اس محل سے ویشت ہونے لگی تم جاہل لوگ ہو تشدد قصد پریقے تو آزما چکے ہو مر گیا تو کیس کی لارچ سے پوچھو گے ازہاق نے ناگواری سے کہا سر جی بائیس سال کا تجربہ ہے کیا فائدہ اس تجربے کا یہ ایک صدی پرانے حربے ہیں اچھا جی پھر آپ بتا دو کیا کرنا چاہیے اسے اتارو نیچے اور کسی ڈاکٹر کو بناو کل تک اس کو ویسنگ ہونا چاہیے جیسا آیا تھا میں اٹھ کھڑا ہوا سکندر میرے ساتھ نکل آیا اتنا رہم دیرہ جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں شاہ جی یہ بندہ بہت اہم ہے یہ دس دروازوں کی چاوی ہے ان پولیس والوں کا کیا جائے گا اگر یہ مر گیا تو زیادہ سے زیادہ محتل ہو جائیں گے کسی افسر کی حکم سے یہاں ان کی ساری کاروائے غیر قانونی ہیں وہ تنزیہ بولا اور جو آج دن میں خون ریزی ہوئی ہے یہ کل جو تمہارے ساتھ ہوا تھا وہ قانونی تھا دیکھو ملک یہ قانون ہمارا ہے ہم بنائیں یا توڑیں میں نے سارا معاملہ دبا دیا کل اخبار میں پیو سے ڈاکوں کی کاروائے قرار دیا جائے گا میں اس کے ساتھ اوپر آ گیا میں سکندر شاہ نہیں ہوں تم کو بننا ہے جس دن تم نے کمزوری دکھائی دشمن ہر طرف سے ٹوٹ پڑیں گے تم پر ہم ایک جنگل میں رہتے ہیں جہاں صرف خوخار درندے بستے ہیں یہ نیچے والے کیڑے مکونے سب تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بہار رات تھی مگر مراد نگر کی چار دیواری کے اندر بہار روشنیوں کا راشتہ ہم ایک بینچ پر بیٹھ گئے میں نادر شاہ نہیں بننا چاہتا پھر کیا بننا چاہتے ہو پہلے کیا بننا چاہتے تھے میں ہر نادر شاہ کو ختم کر دینا چاہتا ہوں مجھے اپنے لہجے کے کھوکلے پن کا احساس ہوا اس کے لئے تمہیں سکندر شاہ بننا ہوگا یا ملے غلام محمد عرف گاما رستان ایک نے تمہیں فانسی کے تختے پر کھڑا کر دیا تھا دوسرا نے بچا لیا آج تم مراد نگر میں محفوظ ہو کوئی تمہاری طرف انگلی نہیں اٹھا سکتا ٹیڑی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا یہ سب جو ایک دن تمہارا ہوگا یہ رشتے محبت کے ایک محفوظ مستقبل اس کو ٹھکرا دو گے سب کو چھوڑ کے چلے جاؤ گے کہاں اور کیوں ابھی میں ہر سوال کا جواب نہیں دے سکتا لیکن میں اس نظام کو قانون کے مطابق چلا کے دکھاؤں گا ذابطہ رسول کے مطابق اور مجھے یقین ہے کہ انور میرا ساتھ دے گا اس نے گہری سانس دی خدا تمہیں کامیاب کرے مجھے یہ کامیابی ایسے نہیں ملی تھی تمہیں کچھ بنانا نہیں ہے جو بن چکا ہے اسے چلانا ہے کوئی گاڑی اندر آئی ظاہر ہے کسی روک ٹوک کے بغر صلف مالکان کی گاڑیاں گزر سکتی تھی یہ انور تھا وہ ہماری طرف دیکھے بغر اندر چلا گیا میں اور سکندر نے اسے ٹرائنگ روم میں کسی رسالے کے صفحہ تو لٹتے دیکھا چائے کے لیے کہہ دیا میں نے وہ بولا ہم اس کے سامنے بڑھ گئے وہاں کیا ہوا سکندر نے پوچھا انور نے نفی میں سرح لا دیا کیا ہونا تھا جو مر گئے تو ان کی تتفین ہو گئی پولیس آئی ہوگی ہاں سب نے ایک ہی بیان دیا ڈاکو آئے تھے لیکن نخبری ہو گئی چودری انور نے گارڈ لگا دیئے تھے مقابلے میں کچھ لوگ مارے گئے کوئی افتار ورہ نہیں پہنچا ایک پہنچا تھا میں نے پانچ ہزار دے لیا بہت چھوٹی سی خبر لگے گی اندر ڈسٹرک پیچ پر کھڑ تو سیانہ بند انور اپنے اس دوست کو بھی سمجھا جذباتی نہ ہو بات روبی کی مداخرت پر ختم ہو گئی چائے نہیں مل سکتی انور نے اس کے ہلیے اور لہجے کی تبدیلی کو غور سے دیکھا پتی ختم ہو گئی ہے چینی کھانا لگاوا ہے اور یہ ریشم کا حکم ہے کہ چائے بعد میں دی جائے چلوٹھو انور نے ما جی کو بھی کھانے کی میز پر دیکھ کر حیرانی کا اظہار کیا گاما رستم کے گھر میں اس کی بیوی رسم و رواج کا زیادہ خیال رکھتی تھی اور منگنی کے بعد ریشم کو انور کے سامنے نہیں آنے دیتی تھی یہاں روبی اسے کھینچ لائی اور وہ میز کے مخالف کنالے پر چپ چاپ سر جگہ بیٹھی رہی مجھے شرم ہویا کہ اس ڈرامے پر ہنسی آئی انور کی اویلی میں یہی ریشم ہر وقت ہر جگہ انور کے ساتھ رہتی تھی مرات نہیں آیا ابھی تک سکندر کی بیوی نے پوچھت انور چاپ لیکن روبی نے جواب دینے میں دیر نہیں کی ابھی انہیں کچھ دن لگیں گے ماں جی فون آیا تھا انور نے باری باری سب کو دیکھا اور سب کو چپ دیکھ کر وہ بھی چپ رہا سکندر نے کچھ دل بعد سوال کیا انور تم اکیلی کیوں آئے ہو آج بھی اس لیے کہ میں آج بھی اکیلا ہوں کیا مجھے کہنا پڑے گا کہ بھر جائی کے ساتھ آؤ اور اپنی آمانت لے جاؤ ریشم کھانا ختم کر چکی تھی اس نے اٹھنے کی کوشش کی تو سکندر نے اسے ڈھاٹا بیٹھ جاؤ یہ شرمانے کا بے مقصر ڈراما کس لیے آخر اگر ہم تمہاری زندگی اور تمہارے مستقبل کی بات کرنا چاہتے ہیں تو رائے دینے کا پہلا حق تمہارا ہے میں سکندر شاہ کی زندگی سے بہت کچھ سیکھ رہا تھا اس نے کامیابی کے سفر میں صرف کامیابی کو اہم سمجھا تھا اخلاقیات شرافت جائز ناجائز اور حرام حلال کے سارے دنیاوی زابطے غیر اہم سمجھتے ہوئے نظرانداز کر دیئے تھے یہ آسان کام نہیں تھا اس اپنے تعلقات رسول رسوخ کا دائرہ پھیلائے تھا اور آستہ روکنے والوں کو ہٹانے میں دولت، بدماشی اور سیاست کے سارے حربیں کامیابی سے استعمال کیے تھے بلاخر وہ کامیاب ہو گیا تھا اس کے پاس آر سب کچھ تھا کم یا زیادہ شاید کامیابی آج کی دنیا میں شرافت کے مروجہ اصولوں کو نظرانداز کے بغیر نہیں ملتی سکندر کے آواز پر مجھاؤں ملک صاحب کس خواب میں چلے گئے ہو میں نے خفت سے کہا اس معاملے میں میری دخلاندازی کے ضرورت نہیں تھی کیوں تم اپنی رائے بھی تو دے سکتے ہو میرا خیال ہے کہ ہم سب کی رائے محض دخلاندازی ہے بہتر ہے کہ ہم سب باہر چلے جائیں اور ان دونوں کو فیصلہ کرنے دیں پھر جیسا یہ کہیں یہ تو کہتا ہے کہ ابھی لے جاؤں پر ریشم نہیں مانتی روبی نے کہا اگر منا سکتا ہے تو منا لے ورنہ اٹھا کے لے جائیں زبردستی کی کیا ضرورت ہے ابھی کونسی دیر ہوئی ہے مولوی آ جائے گا سکندر نے گھڑی دیکھی مراد کی ماں پہلے سے ہی چلی گئی تھی ریشم بلاخر اٹھا چلی گئی سکندر مسکر آ کے بولا دیکھو یہ مذاب کی بات نہیں دونوں کام اہم ہے پہلا یہ کہ تم ادھر ادھر کے معاملات میں ٹانگڑا نہ چھوڑ دو کاروبار کی ذمہ داری سنبھالو ابھی تک تو کچھ نہیں ہوا مگر کسی نے توجہ نہ دی تو نقصان ہوگا میرے شروع کی اوے پروجیکٹس چل رہے ہیں مراد نگر کی کامیابی نے ہماری ساگ بنا دی ہے دوسرے منصوبے پر کام جاری ہے ملتان روڈ پر ایک کمرشل پرازہ جس میں اوپر رہائشی فلیٹس ہوں گے ملتان کی گرمی میں فلیٹ سب لکشری فلیٹ ہیں ائر کنڈیشن دو بیسمنٹ ہیں ایک پارکنگ کے لیے دوسرا نیچے والا پاور راؤس ہوگا اس امارت کی تین منزلوں کی وکنگ ہو گئی ہے اوپر کے دو بھی ہو جائیں لیکن اس کے بعد ابھی تک میرے پاس کچھ نہیں دو سال میں کام پتم ہوگا اس سے پہلے نیا پروجیکٹ انانس ہونا چاہیے میں نے اس باہمت شخص کو حیرانی سے دیکھا شاہ جی اتنا تو کر لیا آپ نے وہ بڑا کٹھا کیا مطلب اس حضور بات کا آخر اب میں چادرتان کے سو جاؤں اس دن کے انتظار میں جب موت کا فرشتہ آئے اور مجھے لے جائے تم نوجوان ہو تمہیں خیال بھی کیسے آسکتا کہ جدو جہد روک دی جائے کیونکہ باقی عمر کچھ کیے بغیر آسائش کی زندگی گزارنے کے لیے جتنا ہے بہت ہے ہڈیوں کو زنگ لگ جائے گا تمہاری اگر پڑے پڑے کھاتے رہو گے تو میرا یہ مطلب بھرگز نہیں تھا دیکھو دنیا میں پیسہ ہی سب کچھ نہیں ہو یہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں انہیں کہاں ضرورت ہے مزید پیسے کی اتنا پیسہ ہے ان کے پاس کہ دونوں ہاتھوں سے لوٹائیں تب بھی ختم نہ ہو مگر پیسے کی منزل سے آگے شہرت اور سارے دنیا کو فتح کرنے کی لگا تمہارے پاس تو ابھی کچھ بھی نہیں میرے کام کو آگے بڑھاؤ امارتوں کی جگہ پل بناو شہرہیں بناو بلکل ٹھیک کام ہم کریں گے آپ نگرانی کریں رہنمائی کریں ہم آپ کو مایوس نہیں کریں گے مجھے لگتا ہے آپ کو ہائی بلڈ پریشر ہے کبھی دیکھا آپ نے مجھے دیکھے بغیر ہی معلوم ہے اتنی جدو جہد اور اتنے صدمات کے بعد بلڈ پریشر میں مقتلع ہونا تو میرا حق بنتا ہے وہ مسکران دیا تم مجھے ٹھیک دیکھنا چاہتے اور خوش تو چارج لے لو تمہارے آفیس تمہارے انتظار کر رہے ہیں یا لیگل ایگریمنٹ کا انتظار ہے تم لوگوں ایسی کوئی بات نہیں انور بول تم بھر جائی کو بھی خیال کرو دو چار دن میں ان کی بہو کو لے جاؤ دو چار دن میں پر ابھی تو مراد کا چہلوم بھی نہیں ہوا اوہ یار تم کیسے پڑے لکھے جائے لو چہلوم سے پہلے نکاح سے کیا قیامت آ جائے گی کہاں ممانعت ہے اس کی وہ تو ٹھیک ہے شاہ جی لیکن لوگوں کا خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا کون لوگ یہی جو ساری عمر بھونگتے رہے اور میں انہیں دھدکارتا رہا لیکن چلو یہ عذر بھی قبول کر لیا جائے تمہارا تو ایک ہفتے بعد یہ رسم بھی پوری ہو جائے گی اس سے پہلے تو انتظام ممکن نہیں بھر جائی کو برا لگے کا شاید وہ پرانے وقتوں کی عورت ہے چہلوم سے پہلے تو بات بھی نہیں کریں گی انور نے تائید کی دیکھو یہ ذمہ داریاں میں نے قبول کی ہیں تو جلدی مجھے ہیں دو ہفتے بعد رخصتی یہ میرا فیصلہ ہے اور میں بھر جائے اسے بھی من والوں گا وہ لڑکی بہت خوار ہوئی ہے اسے اب اپنے گھر میں ہونا چاہیے اتنے پریشان نہ ہو شاہ جی وہ ایک بار پھر بڑا کٹھا یہ کیا تم نے شاہ جی شاہ جی کی رٹ لگا رکھی ہے کیا میں تمہارے برابر کوں مراد تھا تمہاری عمر انکل کہتے شرم آتی ہے کیا میں نے سٹ پٹا کے کہا میں اپنی غلطی تسلیم کرتا ہوں تھوڑی سی جھجکتی زبردستی رشتہ جوڑنے میں انور نے تائد کی ایک رشتے سے تو آپ انکل ہیں میرے روبی کے مامو ہیں اور وہ میری تائزاد ہے اس کی آنکھوں میں خوشی کی چامک جاگ اٹھی ایک گہری سانس لے کر وہ بولا دنیا مجھے بہت برا آدمی سمجھتی انور اور میں مانتا ہوں کہ ایسا ہے مجھے ہمیشہ سے احساس تھا اس کا اپنی تسلی کے لیے میں نے بہت نیک کام بھی کیا مگر ان کی پبلیسٹی نہیں کی برائی کی بہت پبلیسٹی ہوئی اپنوں نے بھی کیا اور بیگانوں نے بھی یہی دیکھ لو کہ روبی کے باپ نے مجھے رشتہ مانگنے پر کتنا زلیل کیا اور پھر خود بھی زلط اٹھائی میں یہ سب چھوڑنا چاہتا ہوں مگر ایک دم نہیں چھوڑ سکتا سب ٹھیک ہو جائے گا انکل آپ فکر نہ کریں انور بولا پھر انور نے دسویں بار گھڑی دیکھتر یہ ظاہر کیا کہ رات بہت ہو گئی ہے اور اسے جانا چاہیے سکندر نے بد اخلاقی کے اس مظاہرے کو بھی اہمیت نہ دی دل کی بات کہے وغیر وہ ہمیں جانے کی اجازت دینے کے موڈ میں نہیں تھا پھر اچانک بہار شور بلند ہوا سکندر کے کان کھڑے ہو گئے یہ کیا اور ہے بہار سے کسی نے چلانا شروع کر دیا چودری صاحب چودری صاحب انور اک دم اٹھا اس کے پیچھے میں بھاگا ایک گارڈ داخلے کے دروازے پر کھڑا واویلا کر رہا تھا میں اسے پہچانتا تھا سکندر کے محافظ اس کو گھیرے میں لیے کھڑے تھے انور کو دیکھتے وہ اپنا سر پیٹنے لگا اور دوہائی دینے لگا او جی چودری صاحب جلدی چلو بڑا ظلم ہو گیا جی قیامت آ گئی ہے سیدھی طرح بتاؤ بات کیا ہے اجی میں کیا بتاؤں کیسے بتاؤں ہم لٹ گئے بارباد ہو گئے کتے کی طرح بھاوکے جا رہا ہے بولتا کیوں نہیں انور دھاڑا او جی اوہ حویلی حویلی تباہ ہو گئی ہے کیا بکتا ہے حویلی کیسے تباہ ہو گئی حویلی گر کے چودری صاحب دشمنوں نے گرا دی کیسے گرا دی حویلی تھی کہ کوئی کچھی دیوار کے گرا دی بم لکا دیتا چودری صاحب بڑا دھماکا ہوا ہے انور چیخا دھماکا ماں جی تو ٹھیک ہے کچھ پتہ نہیں جنابی علی آپ چلو آگ لگی ہوئی اندر تک انور اپنی گاڑی کی طرف دھوڑا میں اس کے ساتھ ساتھ تھا میں نے ڈرائیونگ خود کی انور کی ذہنی اور آسابی حالت خراب تھی وہ بار بار کہتا آخر کس نے کیا یہ یا اللہ ماں جی کو بچا لے میرے مولا اللہ نے چاہا تو سب خیریت ہوگی انور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے ایسا کیسے ہو سکتا سلیم میں نے ایسا کیا گناہ کیا تھا آخر اور پھر میری ماں اس نے تو کبھی ایک چونٹی تک نہیں ماری تھی میں کیا کروں گا اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں نے گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک پڑھا دی تھی خود میرے اندر سوالات کی الغار تھی اور ہر امکان ایک نیا دھماکہ کرتا تھا بلا شبہ ماں جی کا کوئی دشمن نہیں ہو سکتا تھا ظلم اور زیادتی انور کے باپ دادا کی زمانے سے جاری تھی لیکن اس کا شکار ہونے والوں کے لیے وہ ظلم نہ تھا نہ زیادتی تھی وہ اسے نوشتہ تقدیب کی طرح قبول کرتے تھے انور بھی ان جیسا ہوتا تو اعتجاج کوئی نہ کرتا لیکن اس نے تو اپنا سب کچھ ریاہ میں تقسیم کر دیا تھا مزاروں میں ساری زمین بانٹی تھی چولے مجھے دور سے ہی نظر آ گئے تھے اندازہ کیا جا سکتا تھا کہ آگ نے پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے میرا دل ڈوبنے لگا اس دوزق سے گوڑی عورت کو کس نے نکالا ہوگا اسے کہاں پتا چلا ہوگا کہ کیا ہوا اور کیوں ہوا کیا کسی کو خیال آیا ہوگا یا موقع ملا ہوگا کہ چودرائن کو اپنی جان پر کھیل کے بچا لے گاڑی روکتے میں نے انور کو قابو کیا ورنہ وہ پروہ کیے بغیر آگ میں گھس جاتا آگ ابھی سامنے والے حصے تک تھی گردونوہ کے سارے کسان مزارے بلٹیاں بھر بھر کر آگ پر پانی ڈال لے تھے لیکن ان کی کوشش لاحاصل تھی اقبی عصے میں باغ تھا اور اس طرف سے اندر جانا ممکن لگتا تھا کچھ دیر میں پوری حویلی کا جل کے راک ہو جانا یقینی تھا شہر بہت دور تھا جہاں سے فائی برگیڈ آ سکتی تھی انہیں کسی نے اطلاع ہی نہیں دی تھی اور دی جاتی تب بھی ان کی کارکردگی ہر جگہ ایسی تھی کہ وہ آئے بھی تو سب جل کے راک ہونے کے بعد ہم پچھلی طرف سے اندر گھسے شولوں کی حرارت سے پسینہ میرے سالے وجود پر پانی کی طرح بہرہ تھا نوکروں کی رہائشگاہ سے گزر کے میں اور انور ایک ساتھ برامدے میں پہنچے آگ اب بھی دور تھی دو کمروں اس کی رپیٹ پر نہیں آئے تھے ایک وہ جو بڑے چودری صاحب کا میڈیکل یونٹ بنا تھا دوسرا ساتھ پارا تھا جس میں اب ما جی کا بسیرہ تھا ہم تقریباً ایک ساتھ کمرے میں گھسے انور چلا رہا ما جی مگر اندر سے جواب دینے والا کوئی نہ تھا ما جی کمرے میں نہیں تھی فرش پر ان کی جانا ماں بچھی تھی بیٹ کی چادر کی ہر شکن بتاتی تھی کہ وہ اس پر سو رہی تھی انور نے باتروم میں جھاکا یہاں بھی نہیں ہے وہ وہ نکل گئی ہوں گی وہ پر نکل کے جائیں گی کہاں چل باہر دیکھتے ہیں باغ میں دیکھتے ہیں انور ادھر سودھر دوڑتا رہا اور ماں کو پکارتا رہا میں نے آنکھ بچھانے کی لاحاصل کوشش کرنے والاں سے باری باری پوچھا ان میں سے کوئی چودرائن کو نکال کے نہیں لے گیا تھا کسی نے انہیں باہر جاتے نہیں دیکھا کسی کو معلوم نہیں تھے کہ اندر کے ملازم مرے یا جان بچا کے نکل گئے تھے دھماکے سے کتنے گارڈز جان سے گئے کسی کے پاس ایک سوال کے بھی جواب نہ تھا انور کی حالت غیر تھی وہ چیخ رہا تھا جاؤ دیکھو گاؤں کے ہر گھر میں دیکھو سب سے پوچھو سکندر شاہ اپنی سیکیورٹی فورس کے نس درجن افراد کے ساتھ دو گاڑیوں میں لگودار ہوا اس نے انور کو دور لے جانے میں میری مدد کی کیونکہ آگ اتنی دل میں پوری حویلی کو اپنی لپیٹ میں لے چکی تھی میں نے فائی بریگیڈ والوں کو بلالیا ہے پولیس بھی آ رہی ہے کیا فائدہ وہ ماجی کو نہیں لا سکتے مایوسی کی باتیں نہ کر انور اللہ نے چاہا تو وہ محفوظ ہوں گی اسی وقت جیسے زلزلہ سا آ گیا پوری حویلی بڑی آواز کے ساتھ زمی بوس ہو گئی ایک بہت بڑا آتش وشا بہت سے چھوٹے چھوٹے بھڑکتے علاؤ بن گئے دھویں اور گردو غبار کا توفان سا اٹھا اور خاموشی چھا گئی آگ بجھانے کی بے سوت کوشش کرنے والے بھی دورے کھلقہ سا بنا کے کھڑے ہو گئے آگے سے بجھلی کی تمام تارے جل چکی تھی جو حویلی تک آتی تھی اب ہر طرف اندھیرہ تھا بہت سے لوگ رو پیٹ بھی رہے تھے کیونکہ حویلی میں کام کرنے والے ان کے پیارے بھی لا پتا تھے فائر بریگیڈ والے تقریباً ایک گھنٹے میں نمودار ہوئے جو میرے خیال میں اچھی کار کردگی تھی انہوں نے غیر معمولی مستعدی کے ساتھ حویلی پر پانی ڈالنا شروع کی پانی کا ٹینک ختم ہونے سے پہلی آگ پر قابو پایا جا چکا تھا تاہم گرم میٹوں اور بھاپ کی حرارت کا اثر باقی تھا جب پولیس آئی تو ان کے ساتھ دوسری گاڑی بمپ ڈسپوزبل والوں کی تھی انہوں نے بڑی بڑی سرچ لائٹس میں جائے حادثہ کا جائزہ لینا شروع کیا ایک ایس پی کو آدھی رات کے وقت دین چھوڑ کے آنا پڑا تھا وہ سکندر اور انور کے سامنے جماعیہ لے رہا تھا بلاخر سکندر نے اسے جھاڑ لگائی اور وہ سیدھا ہو گیا تم جاؤ گھر اور سو جاؤ میں ڈی آئی جی صاحب سے کہتا ہوں کہ اسی اور کو بھیج دیں میں نے تو اسی کوئی بات نہیں کی شاہ جی وہ مات اہتوں کو ڈانٹا پٹ کرنے آگے چلا گیا صبح ہونے سے بہت پہلے ایس پی نے رپورٹ پیش کی یہ بمپ کا دھماکت اثر بمپ وہ کہاں سے آیا جس نے کیا وہ ساتھ لائیا ہوگا ایک کلو کے قریب بارود والا بم تھا انور نے کہا کیا بم اتنی آسانی سے مل جاتے ہیں سب ملتا ہے جاؤدری صاحب اکوانستان کی طرف سے بم اور کلاشن کوفی نہیں پیٹریارٹک میں زائل تک آ رہے ہیں مگر یہ کام کوئی عام آدمی نہیں کر سکتا آپ کا کوئی دشمن ہے دشمن کس کے نہیں ہوتے دشمنی پالنا ہمارا خاندانی شوق رہا ہے مگر ایسا کوئی نہیں جو بم سے حویلی کوڑا دے دیرے دیرے روشتی نے رات کی تاریکی پر غلبہ حاصل کیا منظر واضح ہوتا گیا قدیم و جدید کا متوازن نمونہ چودریوں کی حویلی کی جگہ اب ایک ملوے کا بے ہنگم دھیر پڑا تھا کھڑی رہ جانے والی دیواروں پر سیاہی یوں پھیلی ہوئی تھی جیسے زخم پھردہ لاش پر خون نظر آتا ہے دروازوں کھڑکیوں کے چوکتے کوئلہ بن کے بکھر گئے تھے اور ان کی جگہ کھلا رہ گئے تھے ماحول میں ایک نامانوس سیبو تھی جو گرم ایٹو پر سے گزر کر آنے والی ہوا کے ساتھ محسوس ہوتی تھی انور گمسم سے کرسی بر بٹھا تھا جو کسی نے لا کر دی تھی میں اور سکندر شاہ دروازہ کھولے گاڑی میں بیٹھے پولیس کی سرکاری زبطے کی رسمی کارروائی دیکھ رہے تھے بم ڈسکوزبل والوں کا کام پہلی ختم ہو چکا تھا اور وہ اپنی رپورٹ پیش کرنے کے لیے ثبوت شہادت جمع کر چکے تھے پولیس نے گاؤں کے لوگوں کو ملبے سے لاشے نکالنے پر لگا دیا تھا دن نکل آنے کے بعد ایمبولاز میں پہنچ گئی تھی جس میں ایک ریٹائرمنٹ کی عمر والا بیمار سورت ڈاکٹر تھا اور ایک نرس تھی زخمی کوئی نہ تھا چار افراد ہماکے کی نظر ہوئے تھے تین جل کر مرے تھے اور دو حویلی کے مصمار ہونے سے ملبے میں دب گئے تھے سکندر کا صدمے اور پریشانی سے پاگل نظر آنا برحق تھا وہ امید اور ناؤمیدی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ کسی اطلاع کا منتظر تھا کہ شاید ملبے سے نکالی جانے والی کوئی لاش مان جی کی ہو مگر دو پہر تک اس کی ساری امیدے دم توڑ گئی پولیس تمام لاشر کو اوپر نیچے ایمبولانس میں ڈال کے کو اس مارٹم کی رسمی کاروائی پوری کرنے کے لیے لے گئی اس وقت میرا دماغ گزرے وقت کی ایسی ہی وحشتنا قیادوں میں بھٹک رہا تھا جب آگ نے میرے گھر کو راک کیا تھا اس میں میرا بھائی جل کے خاک ہوا تھا اور ایک نامعلوم عورت جو بعد میں نادرشاہ کی بیوی ثابت ہوئی تھی سکندر کی گھر سے چائے اور ناشتے کی سپلائی جاری تھی اس سے زیادہ تر پولیس واری مستفید ہوتے رہے میرے مجبور کرنے پر انور نے ایک کپ چائے اس وقت لی جب ایمبولانس جا چکی تھی ان میں ماجی تو نہیں تھی میں نے دیکھا تھا ہا انور میں نے بھی دیکھا تھا وہ نکل گئی ہوں گی کیسی بے وقوفی کی بات ہے یہ کتنے گھنٹے ہو گئے وہ بھی تک لوٹ کے نہیں آئیں میں نے آس پاس کے لاقے میں تلاش کرنے والے بھیجے تھے وہ بھی ناکام واپس آ گئے میں نے انجانون کے پوچھا پھر کیا ہو ان کے ساتھ تیرا کیا خیال ہے وہی جو تُو نہیں کہنا چاہتا جنہوں نے دھماکہ کیا وہی انہیں اخوا کر کے لے گئے یہ اتفاق نہیں کہ میں باہر تھا وہ میری نکل و حرکت پر نظر رکھے بیٹھے تھے وہ کون معلوم ہو جائے تھے لیکن مجھے یقین آتا جا رہا ہے کہ یہ اس مرید کے حامی اور ساتھی ہوں گے جو ہمارے قبضے میں ہیں ایک مارا کیا تھا لیکن دس ابھی باقی ہیں شاید ایسا ہی ہے ایسا ہوگا تو ان کا مطالبہ بھی بہت جلد سامنے آ جائے گا سکندر بھی ایف آئی آر کی رسمی کاروائی کے لیے پولیس کے ساتھ جا چکا تھا پورے گاؤں میں ماتن تھا گھر گھر سے روڑنے پیٹنے کی دردناک آوازیں سنائی دیتی تھی اور ابھی یہ سوک کا سلسلہ ختم ہونے والا نہیں تھا جب بلاخر سوکتا تن لاشیں واپس لائی جائیں گی تو اپنے ہی ان کو روزے حساب تک کے لیے زمین کے سپرد کر دیں گے یہاں نہ سہی وہاں دون بے گناہ کے قاتل سزا پائیں گے فیلحال انہیں اسی خیال کے ساتھ سبر اختیار کرنا تھا سوئم دسوہ چہلوم اور برسی دنیا کے کام ہیں جاری رہتے ہیں دوپہر ہوئی تو میں نے انور کے ساتھ سبردستی کی اب یہاں بیٹھ کر کس کا انتظار کر رہا ہے گھر چلے کون سے گھر میرا تو کوئی گھر نہیں رہا سب گھر دیر ہے چلو کچھ دیر آرام کر لیں وہ اڑ گیا سلیم بس ماں جی کا پتہ مل جائے اس کے بعد میں حویلی پھر بناوں گی پھرکل اسی طرح جیسے بنی ہوئی تھی کسی کو فرق نہ محسوس کی ایسا ضرور کرنا چاہیے دجھے مگر ابھی تو چلنا میں نے اسے گاڑی میں بٹھا دیا آخر یہ لوگ چاہتے ہی کہیں سلیم کیا منوانا چاہتے ہیں مجھ سے اس نے راستے میں پوچھا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مرید کی رہائی کا مطالبہ کریں جو اس وقت ہماری تحویل میں ہے اب تو وہی واحد ذریعہ ان تک پہنچنے کا یہ ایک بہت طاقتور معافیہ تھی وہ پھر اپنے قدم جمعنا چاہتے ہیں یہاں پر پر نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا کبھی نہیں ہو سکتا اس زمین پر تیرا کوئی اختیار نہیں روبی اس کی مالک ہے میں اچھی طرح جانتا ہوں روبی کو وہ اپنی بڑی بہن شاہینہ جیسی نہیں ہے وہ پہلے بھی اس کے خلاف تھی اور اب دوبارہ اس مکرو فریب کے دھندے کو شروع کرنے کی اجازت نہیں دے گی حالانکہ اس میں خطرات بہت ہیں صحیح کہتے ہو ہمیں اس کا ساتھ دینا چاہیے ایک مکرو گاروبار فتم ہو گیا ہے اب ہم کیوں سے دوبارہ چلانے والوں کی خواہش کیا گے سر جھکائے میں انہیں چھوڑوں گا نہیں اگر میری ماں کو کچھ ہوا نا تو میں نے چن چن کر ماروں گا وہ جہاں بھی ہوں گے میں ان کو تلاش کروں گا جو میری ماں کے ساتھ ہوا پہلے نا جانے کتنی ماں اور ان کی بیٹیوں کے ساتھ ہو چکا تھا تم مجھے احساس نہیں تھا انور بولتا رہا